بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لاؤس ٹاپکس پہ ہسٹری آف ویک لاغ ری ڈسکس کیا اور ہسٹری آف رومان لاغ ری ڈسکس کیا آج ہم ہسٹری آف انگلیش لاغ کے بارے میں ہم کچھ ڈسکس کریں گے یا پڑھتے ہیں بڑا ہے ہمیں جو بہتار ہیں تو بیسیکلی یہ جو انگلیش لاغ ہسٹری ہے یہ ہی ہمارے ہی لاغ کی ہسٹری ہے کہ ہمارے پاس جو قانون ہے بیسیکلی وہ انگلیشوں کی مرونے منت ہیں بیٹیش کی مرونے منت ہیں انہوں نے یہ بنایا اور ہمارے ملک کے اندر آج بھی چل رہا ہے یہ ہمارے جو سب تانٹی رینٹ ہے پارسان ہے انڈیا ہے اور باقی جو خندیز ہیں ان میں بھی جو ہمیں ان کی حکومت رہی ہے وہاں پہ جو قانون ہے بیسیکلی وہ یہی انگلیش لاغ ہی ہے تو اسی لیے ہم انگلیش لاغ ہسٹری کو بھی ڈسکس کریں تو انگلیش لاغ ہسٹری بھی یہی نظر آتی ہے کہ یہ بیسیکلی ایکسپٹنس ہے کوڈ آف نیپولین کی کہ انہوں نے جو کچھ سی حال لیا شروع میں ابتداء میں جو ان کے پاس جو سامنے آئی ہے وہ نیپولین سے آئی ہے یا سیول لاہ آف روم سے آئی ہے انہوں نے کچھ شیفز جو ہے سیول لاہ آف رومن لاہ سے حاصل کی ہیں تو یہاں سے انہوں نے اپنی ہسٹری کو جو ہے سٹارٹ کیا اور یہ ہسٹری جو ہے سٹارٹ ہوتی ہے انگلو سیکسن پیریڈ میں ایٹ سینچری سے ایک سینچری تک کے پیریڈ میں جو ان کو سیولیزیشن نظر آئی ہے انگلیش لاغ کے اندر وہ بیسیکلی نیپولین سے لی رہا سیول لاہ آف روم کی ہے تو اس کے اندر جو بتایا کہ انگلو سیکسن پیریڈ کے اندر جو بیسیکلی لیجسلیٹر تھے جو دو مشہور ایمینٹ لیجسلیٹر تھے ان میں ایک تے الفریڈ دی گریڈ اور دوسرے دے ایڈور ڈی کنفیسر یہ دونوں جو کنگ تھے باکشاہت تھی ان کی پہلے الفریڈ تھی انگلو نے اپنی باکشاہت کے اندر جو سیولیزیشن لے کے ہے وہ انہوں نے جو ہسٹری میں بتایا ہے وہ بیسیکلی سیبر لاہ آف روم سے انہوں نے اس طریقے سے لی ہے اور انہوں نے ایک کنسپٹ دیا کہ جو بھی ٹرائل ہوں گے ان کی سوسائیٹی کے اندر ان کے معاشرے کے اندر یا ان کی کمیونیٹی کے اندر جانگر کی روح پرانی تھی وہاں پہ کون چیوری نے ہی کرنے انہوں نے لوگوں کو بیٹھانا ہے اور انہوں نے لوگوں نے جو ایس کے فیصلے کرنے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ سٹار تھا انگلیش لاہ کی ہسٹری کا اور انہوں نے انپروف کیا انگلو سیکسین جورس پروڈنس کو انپروف کیا اسی تین سینٹری میں اور یہاں سے آگے کامن لاہ ہسٹری کا آباز ہوا جو کامن لاہ آج کے دور میں ہماری جو لوگ کے اندر ہیں وہ بیسیکلی کامن لاہ ہے کامن لاہ جو ہے وہ بھی انگلیش لاہ کی ہسٹری ہی ہے کہ کامن لاہ کی بیسٹی ہے وہ انگلیش لاہ ہی ہے تو کامن لاہ بیسیکلی بارٹ آف انگلیش لاہ ہسٹری ہے اس کے در انہوں نے فیوڈلیزم کو ڈیویلو کیا لوگوں کو پراپرٹیز ٹرانسفر کی اور ان کو جو پراپرٹیز ٹرانسفر کرتے تھے وہ ان کی بہادری کے اوپر کرتے تھے جو جنگو ہوتے تھے جنگوں میں جاتے تھے وہاں سے اگر ان کو فتح کر کے آتے تھے تو ان کو زمینے راڈ کی جاتی تھی اور وہاں سے ہی انہوں نے فیوڈلیزم کی بنیاد رکھی اور جو فیصلے ہوتے تھے جیسے ہمارے ہاں بھی جو فیصلے ہوتے ہیں کسی مجھے کے پاس جلے جاتے ہیں تو اس دور میں جو فیصلے ہوتے تھے وہ انہی بڑے باثر لوگوں کے پاس جاتے تھے اور وہی فیصلے کرتے تھے وہاں سے ایک ڈبلمنٹ ہوئی کومنالہ دی اور کومنالہ بسیکلی اس نے اپوس کیا سیول دا آف روم کو روم کے جو سسٹم تھا را سسٹم تھا اس کو اس نے اپوز کیا اور اس نے ایک نئی سوشل سسٹم کیا آغاز شروع دیا ایک کامل لاغ کے نئے جو ہے بسیکل اس کا آغاز کیا اس کے بعد اور اس کے اندر جو بسیکلی لاغ تھے چارٹر آف لاغ تھے وہ لاغ وار بھی انہوں نے کامل لاغ کے اندر بتایا ہے کہ یہ لاغ تھے لاغ وار تھا اور دوسرا جو تھا وہ ٹرانسفر آف ریال ایسٹیٹ کا کنسپٹ تھا جو بلکلی ایک نئے کنسپٹ دیا تھا انہوں نے پورے جو دوس دور کے حکمران تھے باقی ایسٹیٹ 15 کے ان کے لیے ایک نئے تھا کہ لوگوں کو زمینے اولاد کر دینی یا ان کے نام ٹرانسفر کر دینی اور وہاں سے ایک ڈیویلمنٹ شروع ہوئی اور یہی ڈیویلمنٹ جو ہے وہ بریٹش انڈیا تک ٹائم اکستان اور انڈیا تک جو ہے لے آئی ہے تو یہ بیسیکلی کارمان اللہ کا چارٹر ساتھ اس کے لیے اللہ وار اور ٹرانسفر آف ریال ایسٹیٹ کا جو ہے کنسپٹ دیا اس کے بعد جو ہے امریکم ہسٹری آف کا بھی جو ہے بیسیکلی وہ ہسٹری آف انگلیس کا ہے جو انہوں نے جو کانون بنائے ہیں یا ان کے جو کانون تھے وہ بھی بریٹش کلونیل تائم سے ہی ڈیویلڈ ہوئے جو ہے اسی بیویلمنٹ نے اس سی لیے جو اتارے ہیں اجزائپکٹ کی ہی اور یہ کمانکتر جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اس کے اندر جو ہے جو ہے جو ہے اس کی بات ہے نیگنہ کاٹا بیگ انڈیلیس کا انگلیس کا انڈیلہ کی اندر ہی ایک توپک ہے یا پوائنٹ آتا ہے نیگنہ کاٹا ایک چارٹر تھا۔ دارگومنٹ تھا جو بارہ سب تندرہ میں لکھا گیا اس کے اندر بھی نہیں بتایا گیا کہ کوئی بھی شخص یا قمران رولر یا گورنمنٹ افیسر وہ قانون سے بالا طرح نہیں ہوگا اس میں یہی بتایا گیا کہ کوئی شخص کو قانون سے اوپر برکری حاصل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پورید پورنیاں کی یونیورسٹی میں میندہ کارٹا کے بارے میں زیتر کیا جاتا ہے اس نے ایک ایسا پوائنٹ دیا جہاں سے قانون کی قمرانی شروع ہوئی تو کوئی قانون کو فالو کرنا شروع کیا اور اپنے ملکوں میں انہیں ڈیویلمنٹ دیکھتیا ہے تو ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہی تھا نگلی سلاو ہسٹری اور کل انشاء رہا گیا ہے